موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عشرت ساقب سے قبریں سنیے وزیراعظم نے کہا ہے کہ ان کے حالیات دورہ چین سے دونوں ملکوں کے درمیان تزویراتی تعلقات مزید مستح کم ہوں گے نائب وزیراعظم نے اردن میں اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل سے ملاقات میں مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل پر زور دیا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ معیشت کے تحفظ کو جقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے سیکیورٹی فورسز نے لکی مروت میں خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کاروائی میں گیارہ دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا ہے خبروں کی تفصیل وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے حالیہ دورہ چین کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسے دونوں ملکوں کے تزویراتی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے آج اسمہ بعد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی ٹیم کی مشترکہ کوششوں کے سمرات آئے اور دورہ کامیابی سے تکمیل کو پہنچا وزیراعظم نے ان تمام شراکتداروں کی کوششوں کو سراہا جنہوں نے چین کا دورہ کامیاب اور سمرہور بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ اجتماعی کوششوں سے چین پاکستان اقلصادی رہداری کے دوسرے مرحلے کو تیزی اور کامیابی سے شروع کرنے کی راہ ہموار ہوگی نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ محمد اساقڈار نے غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے یہ مطالبہ غزہ کی موجودہ صورتحال پر اردن میں آلہ سطح کی کانفرنس کے موقع پر اقوام متحدہ کی سیکریٹ جنرل انٹونیو گویترس سے ملاقات کے دوران کیا وزیر خارجہ نے غزہ میں مسور افراد کو بلا رکاوٹ انداد کی فراہمی بے گھر فلسطینیوں کی واپسی اور اسرائیل کے جنگی اور انسانیت سوز جرائم پر اس کا کڑا احتساب یقینی بنانے کا بھی مطالبہ کیا انہوں نے اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف طاقت کے اندردھند اور بہشیانہ استعمال پر پاکستان کی شدید مضمت کا اعادہ کیا نائب وزیراعظم نے اقوام متحدہ کے سیکریٹ جنرل کی جانب سے اردن اور مصر کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر ایک ایسے وقت میں کانفرنس کے اقدام کو سراہا جب فلسطینیوں کو عالمی حمایت اور فوری انسانی امداد کی اشد ضرورت ہے نائب وزیراعظم نے اقوام متحدہ کے سیکریٹ جنرل پر زور دیا کہ وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی سلامتی کامسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق منصفانہ طریق سے حل کرائیں وزیر اطلاعات و نشیات اتا اللہ تعالی نے کہا ہے کہ پاکستان بطور ایک ذمہ دار جوہری ملک جنگ پر نہیں امن پر یقین رکھتا ہے وہ آج اسلام آباد میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی پر ریپورٹ کے اجراء کے موقع پر تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہتا ہے معیشت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ معاشی تحفظ جقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے انہوں نے کہا کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کے لیے پاکستان ایک بڑی مارکٹ ہے اور ہماری آئی ٹی برامدات میں اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ چین کی ٹیک کمپنی ہواوی نے پاکستان میں سیف سٹی کے دو منصوبے شروع کیے ہیں زلہ لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کاروائی کے دوران گیارہ دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا ہے پہنچ کے شعبے تعلقات آمان کے مطابق کاروائی کے دوران دہشتگردوں کے کئی ٹھکانے بھی تباہ کیے گئے یہ کاروائی حالیہ دیسی ساختہ بم دھماکے کے ردعمل میں کی گئی جس میں کیپٹن محمد فراز الیاس صوبے دار میجر محمد نظیر سمیت سات بہادر فوجیوں نے اپنی جانے قربان کی سیکیورٹی فورسز نے ملک سے دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا وزیر عظم شہباز شریف نے زلالہ کی مروت میں دہشتگردوں کے خلاف موثر کاروائی کے دوران گیارہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے پر مسلح افواج کو سرہا ہے انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج کے بہادر جوانوں نے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کر دہشتگردوں کے خلاف کامیاب کاروائی کی پاکستان ریلویز نے ایدالعظہ کے موقع پر مسافروں کے لیے خصوصی پیکج کے طور پر کرائیوں میں پچیس فیصد کمی کا اعلان کیا ہے ادارے کے مطابق یہ ریائت تمام مسافر ٹرینوں اور کلاسز پر دی جائے گی غزہ میں اسرائیلی حملے میں کم از کم گیارہ فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں جن میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے غزہ شہر میں ایک گھر پر حملے میں آٹھ افراد شہید جبکہ وستی غزہ میں بھی مزید تین فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا غزہ میں گزشتہ سال اکتوبر سے جاری اسرائیلی جنگ میں سینتس ہزار سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں ٹی ٹوینٹی عالمی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں پاکستان اپنا اگلا میچ آج نیو یوک میں کینیڈا کے خلاف کھیلے گا میچ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق شام ساہ سات بجے شروع ہوگا اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیم کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں